جماعت ہفتم کے تمام طالبات کو میرا سلام آج ہم کر رہے ہیں درس نمبر بارہ جس میں ہم درسی کتاب کے سبق نمبر تین دہی اور شہری زندگی کا فرق کی پڑھائی کریں گے ہمارا سبق ہے دہاتی اور شہری زندگی کا فرق اس سبق کے مطالعہ سے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم دہی اور شہری زندگی کا فرق چاند سکیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کہانی میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ لوگ دہات سے شہروں کی طرف نکم مکانی کیوں کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مقالمہ لکھنے کی تربیر بھی حاصل کریں گے مقالمہ کیا ہوتا ہے مقالمہ دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہے زبانی سوال جواب ہے اور اس کے ساتھ ہم اکلا کام کیا کریں گے روز مرا کی پہچان بھی کریں گے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس خاص الفاظ ہیں استقبال باسی مرغن کابلے رشک زرنگار دم نکلنا تمدن پھر آکے انجمن اب چلتے ہیں ہم اپنی پڑھائی کی طرف احمد جو کہ ایک تالوے لمحے ساتھوی جواب پہ پڑھتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے جبکہ اس کی ننیال گاؤں ہیں اور وہ اپنے بہن بھائی اور والدین کے ساتھ گاؤں جاتے ہیں اور گاؤں پہنچنے پر ان کا بہت شانددار استقبال کیا جاتا ہے آگے بتایا گیا ہے کہ احمد اپنے مامو ساتھ بھائی کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلا داتا ہے وہاں ٹوبل میں نے ہانے کے بعد وہ تانسہ دم ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر آگے بتایا گیا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں مغرب کی آزان کے بعد نماز پڑھ کر تو گھر میں دسترخان پر ممانی جان کھانا چن رہی تھی کھانا چننا یعنی دسترخان پر کھانا لگا رہی تھی تھوڑی دیر میں سب لوگ دسترخان پر بیٹھ گئے اگلے صفحے پر ہم ان کے درمیان کھانا کھانے کے دوران ہونے والی باتچیت پڑھیں گے ان لوگوں کے درمیان ہونے والی باتچیت مقالمہ کی صورت میں ہے جیسا کہ پہلا شخص یعنی احمد ممانی جان سے کہتا ہے کہ ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں تو اس کے ممانی جان اس کو جواب دیتی ہیں احمد بیان ہم دہاتی لوگ ہیں ہم ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح صویرے اٹھنے کا رواج ہے یعنی دستور ہے عام دستور ہے شہروں میں تو لوگ رات تک جاگتے رہتے ہیں اور وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں یہاں احمد کا سوال تھا ممانی جان سے رات کے کھانے کا کہ وہ جلد کیوں کھا لیتے ہیں اور ممانی جان کا جواب تھا کہ ہم دہاتی لوگ ہیں ہم رات کو جلد سوتے ہیں اور صبح صویرے جلد ہوتے ہیں جبکہ شہروں میں رات دیر تک لوگ جاگتے ہیں اگلا سوال حسن نے کیا ہے میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے یعنی فائدہ مند ہے تو نانا جان اس کا جواب دے رہے ہیں شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں آگے احمد سوال کر رہا ہے نانا جان شہر کی لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو نانا جان نے جواب دیا کہ دہاتی لوگ کھیلی باری کرتے ہیں یعنی کاشت کاری کرتے ہیں اور وہ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں دہاتی خواتین بھی ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ پالتو چانو دہاتی عورتیں مرگیاں گائیں بھینس اور دیگر پالتو چانو کی دیکھ بال بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ مردوں کا فصلوں کی کٹائی میں بھوائی میں یعنی بیچ بھونے میں اور انہیں سمیٹھنے میں بھی ان کی مدد کرتی ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والوں کی عورتوں کو یہ مشکت والا یعنی محنت والا کام نہیں کرنا پڑتا اس وجہ سے دہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ ہمیں دپلے پتلے بھی ہوتے ہیں اگلی سوال بلکہ نانی جان کی وضاحت ہے اس میں کہ گاؤں میں رہنے والوں کی امدہ صحت کا ایک اور سبب غزہ کا استعمال بھی ہے دہاتی لوگ سادہ خورا کھاتے ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والے مرگن غزاؤں کا یعنی تلیوی گھی میں بنیو اشیاء کا زیادہ استعمال کرتے ہیں آگے احمد کے ابا جان بتا رہے ہیں کہ واقعی دہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے یعنی قابل تعریف ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خالص اور تازہ خورا کھاتے ہیں جو کہ شہروں میں رہنے والوں کو میسر نہیں ہے میسر یعنی دستیاب نہیں ہے حرسن نے بتایا کہ میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا جبکہ احمد کے ابا جانے ان کو وضاحت دی بتایا کہ بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وجہ سے زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے اس کے برعکس یعنی اس کے اُلڑ اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں جبکہ دہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہوتے ہیں جبکہ شہروں میں کئی کئی منزلہ امارات ہیں جن میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی آگے بلال کا سوال ہے کہ میرے ابو جان کالٹ میں پڑھانے جاتے ہیں تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں تو مامو جان نے بتایا کہ دہات کے لوگ زیادہ تر کھیتی باری کرتے ہیں کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں پھر اگلا سوال تھا حسن کا کہ آپ کھیتی باری کا کام کیسے کرتے ہیں پھر مامو جان نے بتایا کہ پہلے کھیتی باری کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا اب یہاں کھیتی باری کا سارا کام مشینوں سے لیا جاتا ہے پہلے کھیتوں میں بیلوں کی مدد سے حل چلایا جاتا تھا کھوں سے پانی نکالا جاتا تھا گندم کی گھائی کی جاتی تھی گندم کی گھائی کرنا یعنی اناج اور بھوس کو الگ الگ کرنے کا عمل مگر اب ان سب کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے اور ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی ذریعی مشینری نے کھیتی باری کے کام کو آسان کر دیا ہے اور کوئوں کی جگہ ٹیوبل نے لے لی ہے اگلا سوال بیلال کا ہے میں نے سننا تھا دہات میں کچھے مکان اور کچھی سڑکیں ہوتی ہیں وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہیں تو نانا جانا ان کو بتا رہے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے دہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو اب کچھے مکانات کی جگہ لوگوں نے پکتہ یعنی پکے مکانات بنا لیے ہیں دہات میں بھی سڑکوں کا جال بجھا دیا گیا ہے اور وہاں بھی بجلی پہنچا دی گئی ہے آکے ممانی چاند جب میں لاہور گئی تھی تو وہاں سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی ترس جانا شدید خواہش ہونا اور ہر طرف شہروں میں مکانات اور کارواری مراقض ہی نظر آتے ہیں اس کے علاوہ سڑکوں پر بے تہاشا شور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گاڑیاں بے شمار گاڑیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ دھوان چھوڑتی ہیں جس سے ہماری فضاء علودہ ہوتی ہے تو احمد کی ابا چاند جواب دے رہے ہیں کہ اس کی اصل وجہ شہروں کی عبادی میں بے تہاشا اضافہ ہے پہلے دہات میں چتر فیصد لوگ رہتے تھے لیکن اب شہروں کی طرف نکل مکانی نکل مکانی کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس رجحان نے اس توجہ کی وجہ سے اس میلان کی وجہ سے اب ستر فیصد سے بھی کم لوگ جو ہیں وہ دہاتوں میں رہتے ہیں اس لیے جس جگہ پر لوگ زیادہ ہوں گے وہاں گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا آگے حسن اپنے پپا چاند سے سوال کر رہا ہے لوگ دہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں اس کا جواب احمد کیبا جاند دے رہے ہیں دہات میں کاروبار کے معاقے کم ہوتے ہیں لیکن لوگ روزگار کی تلاش میں روزگار یعنی اپنی نوکری یا کمائی کی تلاش میں شہروں کا روح کرتے ہیں اگر ہماری حکومت دہات میں تعلیم اور سہر کی تمام سہولتے میں اثر کرتے تو کوئی بھی جو ہے شہروں کی طرف روح نہ کرے اور وہ اپنے گاؤں میں ہی بسا رہے کہانی کے اقتتام میں نانا جان نے بتایا بھائی دہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا دہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے فائدے ہیں دہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارے بیاروطن بھی ترقی کرے گا اگر حکومت دہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتے میں اثر کرے اور دہات میں کارہانے لگا دے تو کوئی بھی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا روح نہ کرے آخر میں احمد کیاباجان نے احسان دانش کی ایک نظم کے آخری دو شیر سنائے جس میں انہوں نے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی تعریف کی ہے واہر اتحاد کے سادہ تمدن کی بہار سادھی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن ذرنگار دل یہ کہتا ہے فرا کے انجمن سہنے لگوں شہر کی رنگینیاں چھوڑ کر یہیں رہنے لگوں جی اس سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف اس مشق میں ہمارا پہلا سوال جو ہم آج کریں گے خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پور کریں پہلا ہے مہمان نے ڈیش کا شکریہ دار کیا تو مہمان کا متضاد لفظ کیا ہے نیزبان نمبر دو ہے میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مسروف ہے تو فارغ کا متضاد کیا ہے مسروف وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھا تو جلدی کا متضاد کیا ہے دیر اس طرح سے آپ نے یہ باقی تمام خالی جگہ جو ہے وہ پور کرنی ہے خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر اگلا سوال ہے جی واحد کو جمع اور جمع کو واحد الفاظ میں تبدیل کریں آپ کے پاس یہاں وارڈ موجود ہیں پہلا ہے تاتیلات آپ نے اس کی واحد لکھنا ہے تاتیلات کا واحد تاتیل اسی طرح قصبہ واحد ہے اس کی جمع کیا ہے قصبہ باقی الفاظ بھی آپ نے اسی طرح سے لکھنے ہیں غور سن کو دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ اکلا سوال کریں گے نمبر پانچ یہ جملے دیکھئیں آج کل بازار میں خربوسہ آم مل رہا ہے آم ایک خوش سائقہ پھل ہے اب یہاں پہ دو الفاظ ہیں آم اور آم ان دونوں الفاظ کا املا تو مختلف ہے مگر ان کی آواز ایک جیسی ہے ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں اسی طرح سے آپ نے حل اور حل جو کہ دو الفاظ پڑھنے میں تو ایک جیسے ہیں مگر ان کا املا مختلف ہے ان کو اپنے جملوں سے واضح کرنا ہے جیسے پہلا حل ہے کسان کھیتوں میں حل چلاتا ہے حل میں نے سوال حل کر لیا ہے یا میں نے ریاضی کے تمام سوالات حل کر لیے ہیں اس کے بعد اکلا سوال جو آپ کریں گے وہ کولم الف اور کولم بے میں دیئے جملے ہیں پہلا ہے مریض دن با دن کمزور ہوتا جا رہا ہے مریض روز با روز کمزور ہوتا جا رہا ہے اگلا چندہ ہے وہ آئے روز زفر وال چاہتا رہتا ہے شور نہ ڈالو اس کا درست کیا ہے شور نہ مچ چاہو یہاں پہ اپنے ایک تاریف کرنی ہے جبکہ کولم بے جملے درست ہیں اسی طرح سے آپ نے اس صفحے پر موجود جملوں کی درست کرنی ہے پہلا جملہ ہے میری بات کا برا نہ منائے یہ غلط ہے اس کا درست کیا ہے میری بات کا برا نہ مانے آپ نارووال سے کب واپس لوٹے آپ ناروال سے کب لوٹے اگلا جملہ ہے میں نے عجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا درست جملہ ہے میں نے عجمل خان کی کتاب سے استفادہ کیا اس میں ناراضی کی کی بات ہے گالی نکالنا شریفوں کا شیوہ نہیں گالی دینا شریفوں کا شیوہ نہیں میرے کو بزار جانا ہے مجھے بزار جانا یہ آپ کے درست جملے ہیں آج کا کام مکمل ہو کیا ہے جماعت حتم کے تمام طلبات کو میرا پیغام ہے کہ دید حدایات کے مطابق کی کام کریں آپ نے سب سے پہلے اپنے سبق کی پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرنے کے بعد کتاب کا کام کتاب پر کرنا ہے اور اس کے علاوہ مول الفاظ کے معنی کرنے ہے جو یہاں موجود ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور انہیں آپ نے اپنی اردو علیف کی نوٹ بک پر لکھنا ہے اوکی سرائنٹس اللہ حافظ